ہمارے رہیم اسلام علیکم میں سائمہ آز کچن سے سائمہ خالد آج ہم بلانے جا رہے ہیں چرسی تکہ کڑائی جس کے لیے یہ میں نے ہڈی وڑی بوٹیاں لیے ہیں آدھا کی دو سے زیادہ ہمارے پاس چکن ہے اسے میں نے دھو کے اچھی طرح سے واش کر کے پھر ڈرائی کر کے رکھ دیا تھا اسے ہم بنانے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم ہاف کپ سے زیادہ آئیل لیں گے کڑائی میں ہم آئیل ڈال لیتے ہیں اسے گرم کریں گے اس کے لیے زیادہ گی تھوڑا چاہیے ہوتا ہے آپ دیسی گی میں بنائیں تو بہت ہی لذیز بنے گی میں آئیل سے بنا رہی ہوں آئیل کا ہم گرم کر کے اس میں چکن ڈال کے فرائی کریں گے اسے ہمارا گرم ہو گیا ہے اس میں ہم سی سم ڈال جاتے ہیں اسے ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر گولڈن ہو جائے یہ مانٹین کرائی ہوتی ہے میں اس میں ہرکا سک نمک دار لیتے ہیں تاکہ ہمارے سکر میں کلیور آ جائے اس میں زیادہ مصابہ جات یوز نہیں ہوتے اسے ہم نے پانچ منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے آج ہم نے اپنی تیز رکھی ہوئی ہے اس بھی آج پہ ہم فرائی نہیں کر رہے پھول سے تھوڑی لو ہے میڈیم کر لیں میڈیم آج پہ ہم سے فرائی کر رہے ہیں اور پس ہم نے اسے نمک کا فریور دیا ہے یہ ایک انچ کا ادرک کا دکھرا اور ایک لسن کی جوے میں لے پانچ سے لسن کی جوے دے لیے اور ایک موٹی کوٹی حسابت لال میلک کے لے میں نے تینوں کو پیس دیا ہے ان تینوں کا پیسٹ جائے ہمیں ٹھیکا فرائی کرتے ہوئے پانچ منٹ کے لیے ہو جا رہے ہیں اب اسے ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ اور ہمیں ٹھیک ملک موٹی کوٹی یہ تینوں میں لائکے چھوڑا فرائی کرتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پیسٹوں کا وائسہ کلر آگیا ہے جیسا ہمیں چاہیے تھا کیونکہ اس میں زیادہ مسائلہ جاتے ہیں یہ سرخ میز کو میں نے فلیور پر یہ ڈال لیا کیونکہ بچے برکل کیتا بسان نہیں کرتے ہیں اس پرائی میں زیادہ نمک نہیں رکھنے جاتا سرخ میز یہ وہ نہیں جاتی چیزیں اس میں یہ چار بڑے بڑے ٹماتر میں نے چار چار بیسز کر کے ڈال رہی ہوں اسے ایسے رکھیں گے پلٹا کر کے اور اسے میٹیم آگ پر کور کر کے رکھ دیں گے میں اسے دس منٹ کے لیے کور کر کے لوگ آنچ پر رکھ دیتی ہوں پھر اسے چیک کریں گے اب اوپر سے ایسے کانٹیک کے ساتھ چھلکا نکال دیتے ہیں سارے ٹماتروں کا ٹماتروں کو سارے چھلکیں نکال دی ہیں کاری میرچ یہ تین چیزیں سوکا دنیا ایک چمچ موٹی کٹی کاری میرچ سوکا دنیا کاری میرچ اس میں لازمی جائے گی آپ ڈال کے نمک چیک کر لیں اس میں ہلکا سا پانی ڈال دیں تاکہ ہماری چکر میں اگر کوئی خسر ہے تو وہ نکل جائے اور اسے آدھا کپ پانی ڈال کے کور کر دیں تاکہ پانچ منٹ بعد ہم چیک کریں گے آنچ ہماری ہلکی ہے ہماری کڑائی انشاءاللہ تیار ہو جائے گی میں اسے پانچ منٹ کے لئے دوبر کر دیتی ہوں اب اس میں ہری میرچیں لمبی کٹی ہوئے لمبی سلائس میں کٹی ہوئے درکھ جائے گی پانی ہمارا خوشک ہو رہا ہے اب اس میں ہم ہری میرچیں اور درکھ ڈال دچیں اسے مکس کرتے ہیں چیزوں کو مکس کرتے ہیں ہماری کڑائی برکل ریڈی ہو جائے ہیں اب نمک بھی اپنے تیزتے مطابق چیک کر سکتے ہیں ہماری دنیاں ڈال دیں اور ساز کریں یہ ہماری فائنل لوک کے ساتھ چرسی پکا کڑائی بلکل ریڈی ہے اب کھائیں شیئر کریں سسکرائب کریں اللہ حافظ مجھے مجھے اندازل مجھے اندازل مجھے اندازل